علم معانی علم ملکہ کے معنی میں بھی آتا ہے قدرت کے معنی میں بھی اور قبائد معلومہ کے معنی میں بھی آتا ہے اور یورپو کا لفظ استعمال کیا تھا کیونکہ اس میں ہم جزیات کو جانیں گے ایک ایک فرد کو اور یطابق وہ احوال جانیں گے جن کے ذریعے لفظ مطابق ہوتا ہے مقتضا ہے حال تو باقی احوال خارج ہوئے اور پھر یہ انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس علم میں معرفت کا جو لفظ آیا اس معرفت سے معرفت تصوری نہیں مراد بلکہ معرفت تصدیقی مراد ہے اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مقتضا حال جو ہے ظاہر کلام سے کیا مفہوم ہوا تھا کس کا نام ہے مقتضا حال خصوصیت کا نام ہے اور احوال وہ بھی حال بھی کس سے عبارت ہوا خصوصیت سے کہ اس خصوصیت کے ذریعے لفظ مطابق ہو گیا بھئی تو اس صورت کے اندر خرابی لازم آ رہی تھی کیا خرابی کہ مطابق کون ہوا لفظ مطابق ہوا کس کے ذریعے مطابق ہوا احوال تو احوال وہ مطابق بھی ہی ہوئے اے مطابق ان بھی سبب بھی ہی یعنی ان کے سبب سے مطابق ہوا تو وہ مطابق بھی ہی ہوئے اور کس کے مطابق ہوا لفظ مقتضا حال کے تو مقتضا حال کیا ہوا مطابق ہوا لفظ ہوا مطابق احوال ہوئے مطابق بھی ہی اور مقتضی حال کیا ہوا مطابق بھئی اب مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل ہے ایک ہی چیز مطابق بھی ہو اور مطابق بھی ہو یہ باطل ہے معنیٰ نا تو اگر ہم احوال سے مراد بھی خصوصیت لے لیں اور مقتضی حال سے بھی کیا مراد لے لیں خصوصیت تو کیا معنی ہوگا وہ خصوصیت ہے جس کے سبب سے لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے مطابق ہوتا ہے خصوصیت کے تو دیکھا مطابق بھی ہی اور مطابق میں کیا آیا اتحاد العظم آیا تو جس طرح مطابق اور مطابق میں اتحاد باطل تھا اس طرح مطابق بھی ہی اور مطابق اتحاد بھی باطل ہے تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا تھا مقتضی حال سے کیا مراد لیں بھئی کہتے ہیں وہ جو ہم نے تحقیق کی تھی کس سے کیا مراد لے کلامیں کلی مراد لو جو اس خصوصیت پر مشتمل ہو اور پھر انہوں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دیا اور بتلایا اشکال یہ ہوتا تھا کہ اسناد کے احوال داخل نہیں کیونکہ آپ نے کیا کہا کس کے احوال کو جانیں گے لفظ عربی کے احوال کو اور اسناد تو نسبت ہے نسبت تو لفظ نہیں جب لفظ نہیں تو اس کے احوال بھی کیا ہوئے اس علم سے خارج ہوئے کیونکہ ہم نے کہا تھا لفظ کے احوال جانیں گے اور احوال اسناد احوال لفظ نہیں تو جواب دیا کہ براہ راست اگرچہ یہ لفظ کے احوال نہیں لیکن واسطے کے ذریعے کیا ہے لفظ ہی کے احوال کیونکہ اسناد آئے گی ہی لفظوں کے اندر جملے کے اندر اور جملہ لفظ ہے تو گویا اسناد کے احوال بھی کس کے احوال ہو گئے لفظ ہی کے احوال ہو گئے اگرچہ بلا واسطہ نہ صحیح بل واسطہ ہی صحیح اس کے بعد انہوں نے وجہ حسر ذکر کی تھی مصنف نے کہ بند ہے مقصود بھئی ان میں معانی کا مقصود کتنے ابواب میں بند ہے آٹھ ابواب میں مقصود کے لفظ کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ بھئی اس حلم معانی کے اندر تو تین چیزیں اور بھی ذکر کی ہیں انہوں نے آٹھ ابواب آگے آ رہے ہیں اور شروع میں آپ کو تعریف بھی انہوں نے بتل آئی وجہ حسر بھی یہ مصنف ذکر کر رہے ہیں اور آگے تنبیح بھی جو آج آپ پڑھیں گے یہ تین چیزیں بھی ہیں اس کے بعد آگے کتنے ہیں آٹھ ابواب ہیں تو وجہ حسر درست نہ رہی آپ نے کہا آٹھ ابواب ہیں بھئی یہ تو خارجی ہو گئیں حالانکہ انہوں نے کو مصنف نے کس میں علم معانی ہی کے ذکر کیا تو جواب دے دیا مالانا المقصود من علم المعانی کہ جو آٹھ ابواب ہیں وہ کس پر مشتمل ہیں جو مقصود ہے علم معانی کے یعنی علم معانی میں جو مسائل آئیں گے ان پر مشتمل ہے تو وہ آٹھ ابواب ہیں تو مقصود جب کہا تو غیر مقصود یہ خارج ہوئے گئے یعنی غیر مسائل خارج اور وہ آٹھ ابواب یہ مالانا اسناد خبری کے احوال ہیں مسندلے کے احوال مسند کے احوال متعلقات فیل کے احوال قصر کیا اور قصر اور انشاء ہے فصل اور وصل ہے اجازتناف مساوار یہ آٹھ اور باقیوں میں احوال کا لفظ نہیں لے کر آئے قصر اور اس کے معباد میں کیونکہ یہ خود ہی کیا ہیں احوال ہیں یہ خود ہی احوال ہیں جی خود ہی احوال ہیں اس کے بعد انہوں نے مصنیش نے وجہ حسر ذکر کی آٹھ ابواب میں کیوں بند ہے کہتے ہیں اس جے کے کلام یا تو کیا ہوگا خبر ہوگا یا انشاء جی خبر اور انشاء اس لیے کہ اس کلام کے لیے کوئی نسبت خارج میں ہوگی یا خارج میں نہیں اگر ہوگی تو یہ اس کے مطابق ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا تو یہ خبر ہے صادق ہے قاضی اور اگر نسبت نہیں خارج میں تو یہ انشاء ہے اور پھر اگر یہ خبر ہے تو خبر کے اندر کیا ہونا مصند علیہ کا ہونا ضروری مصند کا ہونا ضروری اسناد کا ہونا ضروری اور مسند کبھی فیل یا شبہ فیل ہوگا تو اس کے لئے متعلقات ہوں گے مفہول بھی وغیرہ بھی آئیں گے تو یہ کتنے باب ہوگئے چار باب مسند علیہ مسند اسناد اور متعلقات فیل اور پھر اس کے بعد یہ بیان ہوگا باز کے اندر کہ یہ اسناد اور یہ جو متعلقات فیل ہیں یعنی فیل یا شبہ فیل کا جو تعلق ہے اپنے متعلق سے تو یہ اسناد جو تھا یا یہ جو تعلق تھا اس میں قصر ہوگا یا قصر نہیں ہوگا تو یہ کونسا باب بن گیا قصر کا اور پھر ہر جملہ دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا وصل ہوگا یا ملا ہوا آتف ہوگا یا آتف نہیں ہوگا اگر آتف نہیں تو فصل ہوا اگر آتف ہے تو تو یہ فصل وصل کا باب ہو گیا اور پھر کہتے ہیں کلامِ بلیغ یا تو زائد ہوگا اصلِ مراد پر کسی فائدہ کی وجہ سے یا زائد نہیں ہوگا تو یہ ایجاد اتنا مساوات کا باب ہو گیا سمجھ میں آیا آسان لفظ میں وجہ حصر یہ سنجو مولانا کہ کلام کس کی بہت کر رہے ہیں ہم کلام کی کلام کے اندر حکایت ہوگی محقی عنہ سے یا حکایت نہیں ہوگی یعنی خارج سے حکایت ہوگی یا حکایت نہیں ہوگی اگر حکایت نہ ہو تو یہ کیا ہے انشاء اگر حکایت نہ ہو تو انشاء اگر حکایت ہے تو پھر اس کا تعلق ایک جوزے جملہ سے ہوگا یا جملتین یا فساعدان سے ہوگا دو جملوں یا زیادہ سے اس کا تعلق ہوگا یا عام ہوگا بھئی کیا ہوگا عام ہو اچھا یہ کیا بات ہو رہی تھی حکایت ہوگی محقی عنہ سے یا حکایت نہیں اگر حکایت نہ ہو تو کون سباب انشاء کا باب اور اگر حکایت ہو تو پھر اس میں کیا کریں گے بحث ہم کریں گے اس میں یا تو جوزے جملہ سے بحث کریں گے یا یا دو جملتین سے یا کیا کریں گے عام ہوگا دو جملے سے تعلق ہو یا ایک سے تعلق ہو تو اگر جوزے جملہ میں ہم بحث یا تو کس سے کریں گے مصند علیہ سے بحث کریں گے یا مصند سے کریں گے یا کس سے کریں گے اس ناد سے یہ کتنے باب ہوگئے تین اور ایک وہ پہلے انشاء کے گزرا تھا کتنے ہوگئے چار پھر اگر وہ متعلقات جو ہے وہ مصند اگر فیل یا شب فیل کی صورت میں ہے تو یہ متعلقات فیل کا باب ہو گیا تو متعلقات فیل کی بحث اس میں ہو جائے گی اور اگر پھر مصند یہ جو اس ناد ہے اس ناد اور تعلق اس میں حسر ہوگا یا حسر نہیں ہوگا تو یہ قصر کا باب ہوا اور یا پھر بحث ہماری ہوگی کیسے دو جملوں کے آپس میں یا زیادہ جملوں کے آپس میں تعلق سے اور یہ کونسا باب ہوا فصل اور وصل کا اور یہ بحث ہماری عام ہوگی جس کا تعلق جزے جملہ سے بھی ہو سکتا ہے اور جملہ دو یا زیادہ جملوں سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ باب کونسا ہوا بھئی اجاز اتنا اور مساوات تو کہتے ہیں کلام یا تو خبر ہو گئی یا انشاء انکان لنسبت ہی خارج اگر اس کی نسبت کیلئے کیا ہو خارج اور یہ خارج سے میں نے بتلایا تھا کیا معنی خارج مفہوم ہو رہی یا نسبت ذہنی جس کا تصور ہم نے ذہن میں کیا اور نسبت خارج جو کیا ہے خارج میں موجود ہے آگے مطن میں نسبت کا لفظ آ رہا تھا تو علامت افتدانی نے پہلے ہی سے آپ کو اس کے بارے میں بتلانا شروع کیا کہتے ہیں اس لئے کہ کلام یقینی طور پر وہ کس پر مشتمل ہوگا نسبت پر مشتمل ہوگا اور وہ اس کا ادرات کرتا ہے بھئی متقلم بھئی سمجھ میں آیا ورنہ تو یہاں معنی غلط ہو جائے گا بھئی کیونکہ وہ قائم نفس متقلم کے ساتھ کون سی ہوتی ہے نسبت ذہنی وہ اس کے ذہن کے ساتھ قائم ہے اور نسبت کلامی تو کلام کے ساتھ قائم ہے تو آپ نے کیا کیا نفس متقلم تو اشکال وارد ہوتا تھا جواب دیا مانا آپ کو کیا مانا ہے ادرا کہ قائم ہے نفس متقلم کے ساتھ یعنی اس کے ادراک وہ کرتا ہے وہ ہوا یہاں سے آگے مانا علامت افتازانی نسبت کی ایسی تعریف کر رہے ہیں جو نسبت خبری کو بھی شامل ہے اور نسبت انشائی کو بھی شامل ہے کہتے ہیں وہ تعلق ہے دو چیزوں میں سے ایک دوسری کے ساتھ اس حیثیت سے کہ اس پر سکوت صحیح ہو چاہے تعلق ایجابن ہو ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہو اور سلب ہو اور غیر حیما یا ان دونوں کے علاوہ ہو کما فی انشائی یا جیسے انشائی غیر ایجاب اور غیر سلب ہوتا ہے نہ وہاں ایجاب ہے اور نہ وہاں پر سلب ہے تو دیکھا غیر حیما کے دریقے کیا داخل ہو کونس انشائی ہے سمجھ میں آیا بھئی جی کیونکہ انشائی کے اندر میں نے بتایا مولانا اصل وضع کے اعتبار سے اجاب اور اثبات نہیں ہے اصل وضع کے اعتبار سے اجاب اور اثبات ہاں اس کے ساتھ لازم ہو جاتا ہے اجاب اور اثبات اور سلب اس کے ساتھ لازم ہے لازم مثلا آپ نے کیا کہا از ریب زیدن اس از ریب زیدن کے اندر وضع کے اعتبار سے اجاب اور اثبات نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ لازم ہے کیا معنی ہے از ریب زیدن کا سمجھ میں آیا بھئی مطلوب اور لا تز ریب زیدن زید زرب زیدن لئی سبھی مطلوب تو دیکھ اس سال بھائی کہتے ہیں بعض علماء نے اس نسبت کی تعریف کیا کی ہے اکاع المحکوم بھی علی محکوم علی محکوم بھی کا اقاع کرنا وقوع کرنا کس پر مالا محکوم علی پر یا محکوم بھی کا کیا کرنا سلب کرنا محکوم علی سے کہتے ہیں یہ غلط ہے اس مقام پر درست نہیں اس لئے کہ یہ صرف نسبت خبری کو شامل ہے اور نسبت انشائی کو شامل ہی نہیں ہے حالانکہ ہم نے یہاں ایسی تعریف کرنی ہے جو نسبت خبری کو بھی شامل اور نسبت ہے کیونکہ آگے ہم نے اسی کی تقسیم کر رہے اما خبر او انشاء کلام خبر ہو گیا اگر انشاء کو شامل ہی نہیں تو اس کی تقسیم کیسے درست کیوں وجہ یہ کہ ایقا کا کیا معنی ہے مالانا ادراک کس چیز کا وقوع نسبت ادراک کس چیز کا وقوع نسبت کا کہ وہ نسبت واقع ہے اور واقع ہے یعنی مطابق ہے کس کے ساتھ خارج کے ساتھ یا مطابق نہیں ہے کس کے ساتھ خارج کے ساتھ ایقا کا کیا معنی وقوع نسبت کا ادراک یعنی نسبت واقع ہے کیا ہے نسبت واقع ہے یعنی خارج کے مطابق ہے کیا ہے خارج کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں انکان لنسبتی خارج اگر کلام کی نسبت کے لئے کوئی خارج ہو یہاں خارج کس معنی میں ہے نسبت خارج یہ خارج سے مراد خارج نفس العمر میں واقعے میں جو خارج ہے وہ نہیں مراد یہاں کیا مراد ہے خارج سے نسبت خارجی نسبت دو چیزوں کے درمیان ہوگی کہتے ہیں انکان لنسبت نسبت کلامی اگر نسبت کلام کے لئے نسبت خارجی بھی ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا بھئی نسبت کلام کے لئے نسبت خارجی بھی ہو تین زمانوں میں سے کسی حضرت میں یعنی دونوں طرفین کے درمیان خارج میں یہ خارج جو ہے اس کا معنی ہے واقعے میں اس سے خارج ہی مراد ہے اور پہلے جو خارج آیا تھا اس سے نسبت ہے تو کلام کی نسبت کلامی نسبت کلامی مطابق ہوگی نہیں نسبت کلامی کے لئے نسبت ذہنی ہوگی نسبت خارجی ہوگی یعنی دو طرفین دو طرفین جو ہیں خارج میں ان کے درمیان نسبت سبوتی ہوگی یا نسبت سبوتی ایک چیز دوسری کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے تو نسبت کلامی کے لئے نسبت خارجی ہوگی تو طابق ہو اور یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہوگی یا اس کے مطابق نہیں ہوگی جی تو یہ خبر ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کی نسبت کلامی کے لئے نسبت خارجی نہ ہو تو یہ کیا ہے انشاء آگے علامت افتادانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ کلام بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نسبت انشاء کے اندر انشاء کے اندر نسبت کلامی کے لئے نسبت خارجی ہوتی ہی نہیں کہتے ہیں ایسا نہیں انشاء کے اندر بھی نسبت کلامی کے لئے کیا ہوتی ہے نسبت خارجی ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ خبر کے اندر وہ نسبت خارجی مقصود بھی ہوتی ہے اور انشاء کے اندر وہ مقصود نہیں ہوتی سمجھ میں آیا مثلا آپ نے کیا کہا عظریف زیدہ اس میں طلب ہے طلب تو واقعے کے اندر نسبت خارجی بھی ہے اس کے لئے اور وہ کیا کہ کلام نفس اس کو طلب بھی کر رہا ہے یا تو جو کلام کے اندر طلب پائی جا رہی ہے واقعے میں بھی وہ طلب ہے یا طلب نہیں ہے یہ دیکھا تو یہ خارج آ گیا اس کے لئے لیکن یہ مقصود نہیں ہوتا مقصود نہیں ہوتا اور آگے انہوں نے پھر آپ کو یہ بتلایا کہ نسبت خارجی جو ہے وہ قطع نظر ہوتی ہے کس سے نسبت کلامی اور نسبت اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں بھئی نسبت کلامی میں چاہے اس کا طلب آ رہا ہو چاہے کیا ہو رہا ہو اس قطع نظر مولانا خارج کے اندر ایک چیز دوسری کو حاصل ہوگی قطعا یا حاصل نہیں ہوگی مثلا جب آپ نے کہا زیدن قائم زیدن تو اب نسبت قیام مثال کے طور پر حاصل زید کو قطعی طور پر تو کیا یہ آپ کے زیدن قائم کی وجہ سے اس کو حاصل ہوا قیام یہ نہیں یہ تو آپ کے زیدن قائم کہنے سے نہیں حاصل ہوا بھئی اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں وَهَذَا مَعْنَ وَجُودِ نسبت الخارجیہ تھی اور یہ معنی ہے نسبت خارجیہ کے وجود کا یہ معنی ہے نسبت خارجیہ کے یعنی قطعی طور پر ایک شئے کا ثبوت دوسری شئے کے لئے یا قطعی طور پر ایک شئے کا سلب دوسری شئے سے یہ کیا ہے نسبت خارجیہ کی پائے جانے کا یہ معنی ہے دیکھئے آگے آخر میں علامت افتادانی نے یہ کہا کہ انہوں نے الگ الگ باپ کیوں بنائی یہ ذکر کرنا چاہیے تھا وجہ حسر اتنی ضروری نہیں تو اور کیوں بنایا ان کو وجہ کیا ذکر کی انہوں نے اپنی شرم میں کیا وجہ ذکر کی ہے یہ اب وہ آپ قصرت مباحث کی وجہ سے ان کو کیا کیا الگ الگ ذکر کیا تنبیہ یہ خبر ہے مبتدہ محضوف ہے مولانا تنبیہ لغت میں کہتے ہیں مولانا کسی کو متنبیہ کرنا بیدار کرنا جگانا اس کو اور اسطلاع میں مولانا وہ کلام مفصل ہے جس کا معنی ماقبل کے مجمل کلام سے سمجھ میں آرہا ہو بھئی یعنی ماقبل میں ایک بات اجمالا ذکر ہوئی تھی اب آپ کا ارادہ ہے اس کو تفصیلا ذکر کریں تو اس کو کس عنوان سے ذکر کریں گے تنبیہ کے عنوان سے ذکر کریں گے ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا اور یہی مطابق ہونا صدق ہے اور مطابق نہ ہونا یہ کیا ہے کذب ہے تو اجمالا ایک چیز گزر چکی تھی صدق اور کذب کا ذکر اجمالا آیا تھا اگرچہ نام لے کر انہوں نے نہیں بس لیا کہ یہ مطابق ہو تو صدق ہے مطابق نہ ہو تو کذب ہے لیکن اجمالا آگیا تھا تو اب اس کو تفصیلا بیان کرنا چاہتے ہیں تو تنبیح کے عنوان کے تحت اس کو ذکر کریں گے تنبیح على تفسیر صدق والکذ باللذی اچھا جی تنبیح على تفسیر صدق نکرہ ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے اور عموما نکرہ کے بعد جار مجرور آ ہے تو اس کے لئے صفت واقع ہوتا ہے تو یہاں بھی یہ صفت بنے گا تو یہ تنبیح ہے جو دلالت کر رہی ہے على تفسیر صدق والکذ بھی کس کی تفسیر پر صدق و کذب کی تفسیر پر اللذی قد سبق اشارت ما الیہی وہ صدق و کذب جس کی طرف گزر چکا ہے اشارت ما و لنا اشار نکرہ ہے نکرہ کے بعد کبھی کبھر ما کو بڑھاتے ہیں ابحام کو بڑھانے کے لئے تو یہاں بھی ما بڑھایا تقلیل جو تھی اس میں تاقیت پیدا کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ اشارہ گزر گیا صدق و کذب کی طرف کس میں فی قول ہی یہاں پہلے مسئلہ سمجھ لیں اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ کلام خبری صدق و کذب میں بند ہے یا بند نہیں ہے تو جمہور علماء فرماتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے صدق اور کذب کے اندر جو بھی کلام خبری ہوگا یا وہ صادق ہوگا یا کاذب ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام خبری تو ہو لیکن نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو یہ جمہور علماء کا مذہب ہے اس کے مقابلے میں جاہز ہیں جاہز فرماتے ہیں کہ کلام خبری کا صدق و قذب میں بند ہونا ضروری نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کلام خبری ہو لیکن نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو یعنی وہ ان دونوں کے درمیان واسطہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسا کلام بھی ممکین ہے جو نہ صادق ہو اور نہ جبکہ جمہور کیا فرماتے ہیں کہ کلام خبری جب بھی ہوگا یا صادق ہوگا یا کاذب ہوگا تو پہلا اختلاف کس کے اندر آیا جمہور اور جاہز جمہور کیا فرماتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے کس کے اندر صدق اور کذب میں اور جاہز کیا فرماتے ہیں کہ کلام خبری صدق اور کذب میں بند ایسا کلام خبری بھی ہو سکتا ہے جو نہ صادق اور نہ قاذب ہو پھر یہ جو جمہور جو ہیں جو کہتے ہیں کہ کلام خبری بند ہوگا صدق اور کذب میں ان میں پھر اختلاف ہے مولانا اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ کلام خبری اگر وہ واقع کے مطابق ہے تو وہ صادق اگر واقع کے مطابق نہیں تو وہ قاذب ہے جب کہ اس کے مقابلے میں نظام جاہز کے بہت بڑے عدیب گزرے ہیں عربی زبان کے یہ معتزیلی تھے تو یہ فرماتے ہیں نہیں واقع کو نہیں دیکھا جائے گا بھئی کلام خبری اگر اعتقاد کے مطابق ہے تو صادق ہے اگر اعتقاد کے مطابق نہیں تو قاذب ہے مثلا مولانا میں کہتا ہوں زید قائم اب اس بات میں تو نظام معتزیلی اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ جو بھی کلام خبری ہوگا یا صادق ہوگا یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام خبری ہو اور صادق بھی نہ ہو اور قاذب بھی نہ ہو لیکن پھر تفسیر میں اختلاف کیا بھئی کس کو کہیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نسبت تین قسم پر ہے ایک نسبت کلامی ہے ایک نسبت ذہنیا اور ایک نسبت خارجیا ہے نسبت کلامی جیسے میں نے کہا زید قائم بھئی تو یہ جو کلام سے نسبت سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا ہے نسبت کلامی پھر اس نسبت کا آپ نے ذہن کے اندر بھی تعقل کیا تو یہ کیا کہلائے گی نسبت ذہنی یا ذہن میں اس کو سوجا اور خارج کے اندر بھی قیام ذہت کیلئے ثابت ہوگا یا ثابت وہ کیا کہلائے گی نسبت خارجیا تو نسبت تین قسم پر ہے اہل سنت وال جماعات کہتے ہیں کہ کلام صادق وہ ہے کہ جو واقع کے مطابق ہو یعنی یوں کہو نسبت کلامی نسبت خارجیا کے مطابق ہو گئے سمجھ میں آیا بھئی میں نے کہا زید قائم اس سے نسبت کلامی آپ کو سمجھ میں آئی قیام کس کے لئے ثابت کر رہا میں اور خارج میں بھی دیکھا جائے گا کہ زید کے لئے اگر قیام ثابت ہے مولانا تو آپ دیکھو نسبت کلامی مطابق ہوئی کس کے ساتھ نسبت خارجیا کے ساتھ تو یہ کیا ہے کلام صادق ہے اور اگر میں نے کہا زید قائم اور واقع کے اندر خارج کے اندر زید کھڑا نہیں تو قصبت کلامی کیا ہوئی زید کے لئے ثبوت ہے کس چیز کا قیام کا اور نسبت خارجیا کیا ہوئی زید کے لئے قیام کا ثبوت نہیں ہے تو زید سے قیام کی نفی ہے مالانا تو نسبت کلامی مطابق نہ ہوئی کس کے ساتھ نسبت خارجیا کے ساتھ تو یہ کون سا کلام ہو کلام قاضب اہل سنت والجماعت کہتے ہیں دار و مدار کس پر ہے مالانا کہ نسبت کلامی کس کے مطابق ہو نسبت خارجیا کے جبکہ نظام معتذلی کہتے ہیں کہ نسبت خارجیا کو نہیں دیکھا جائے گا نسبت ذہنیا کو دیکھا جائے گا اگر نسبت کلامی نسبت ذہنیا کے مطابق ہے تو یہ کلام صادق اور اگر نسبت کلامی نسبت ذہنیا کے مطابق نہیں اگر میرا اعتقاد بھی یہی ہے یقین بھی یہی ہے کہ زید کیا ہے کھڑا ہے تو یہ کیا ہوا کلامیں واقعے کو نہیں دیکھا جائے گا اچھے کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اس کو نہیں اور اگر میں ایک زبان سے تو کہتا ہوں کہ زید قائم لیکن ذہن میں کیا ہے کہ زید کیا ہے بیٹھا ہے تو یہ کون سا کلام ہوا کلامیں اگرچہ واقعے کے مطابق کی کیوں نہ ہو واقعے میں زید بیٹھا ہی کیوں نہیں زید کھڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ میرا اعتقاد نہیں تو نظام معتدلی کیا کہتے ہیں مولانا کس کے ساتھ مطابقت دیکھی جائے گی یعنی اعتقاد مخبر کو دیکھا جائے گا خبر دینے والے کا اعتقاد کیا ہے تو اس کلام خبری کی اگر مطابقت آئی مولانا اس کلام اعتقاد مخبر کے ساتھ تو یہ کیا ہے کلام صادق اور اگر مطابقت نہ آئی تو پھر یہ کلام قاضی پھے گئے سمجھ میں آیا بھئی تو چاہے وہ مخبر کا اعتقاد غلط ہی کیوں نہ ہو مثلا مولانا ایک شخص کہتا ہے ات سماع تحتنا آسمان ہمارے نیچے ہے تو جمہور کیا کہتے ہیں مولانا اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں کس چیز کو دیکھا جائے گا واقع کو اور اس نے کیا کہا ات سماع تحتنا اور یہ واقع کے مطابق ہے تو یہ کیا ہوا کلامیں جبکہ نظام کیا فرماتے ہیں بھئی کس کو دیکھا جائے گا اعتقاد کو دیکھا جائے گا اگر اس کا یہ اعتقاد ہے واقع کی آسمان کیا ہے ہمارے اب اگر چیز مولانا واقع کی خلاف ہے لیکن پھر بھی اس کو کیا کہیں گے صادق کہیں گے سمجھ میں آیا بھئی اچھا نظام معتذیلی دلیل دیتے ہیں مالانا عجیب دلیل دیتے ہیں قرآن سے بھئی اس مقام کو اچھی طرح سمجھنے ہیں بھئی یہ مشکل مقام ہے تلخیص اور مختصر علمانی کا بھئی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی قرآن میں کیا آتا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَادِبُونَ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین آئے انہوں نے کیا کہا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اچھا کیا گواہی دی انہوں نے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں تو اب آپ بتائیے مالانا کہ یہ کلام واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں واقع کے مطابق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں رسول ہیں تو نظام کہتے ہیں دیکھا یہ کلام اگرچہ واقع کے مطابق ہے اور اس پر منافقین کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ وہ سچے ہیں لیکن آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقَادِبُونَ منافقین کیا ہیں جھوٹے ہیں معلوم ہوا کہ واقع کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے اعتقاد چونکہ یہ کلام ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا اس لئے اللہ نے ان کو کیا قرار دیا قاذب قرار دیا دلیل سمجھ میں آئی بھئے ان کی وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَانَ لَقَادِبُونَ فِي الشَّهَادَتِ اَوْ فِي تَسْمِيَتِهَا اَوْ فِي الْمَشْخُودِ بِهِ اَعْنِي اَوْ فِي الْمَشْخُودِ بِهِ فِي زَعْمِهِمُ الْفَاسِدِي جواب مولانا اہلِ سنت والجماعت کی طرف سے بھئے دیکھئے بھئے کتاب پر ذرا بھئی مطن مطن دیکھ رہے ہیں آپ کتاب پر دیکھئے بھئی قَالُوا النَّشْهَدُ اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ یہ جو جملہ ہے اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ یہ مشہود بھی ہی ہے مولانا اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ کیا ہے جس بات کی وہ گواہی دے رہے ہیں مولانا جس بات کی گواہی دی جائے وہ کیا کہلاتی ہے مشہود بھی ہی اس بات کی انہوں نے گواہی دی تھی تو نظام معتدلی کہتے ہیں مولانا کہ ان کو جو قاذبون کا اطلاق آیا ہے منافقین پر یہ مشہود بھی ہی کے اعتبار سے آیا ہے چونکہ یہ مشہود بھی ہی ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا اس لئے ان کو کیا کہا گیا بھئی بات لی سمجھ میں آ رہی ہے ویسے ہی بیٹھیں خاموشو تو کہتے ہیں یہ مشہود بھی ہی کے اعتبار سے ان کو قاذب کہا گیا چونکہ یہ مشہود بھی ہی ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں اس لئے اللہ نے ان کو کیا فرمایا قاذبون ورنہ تو کہنا یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر واقع کا اعتبار ہوتا تو یوں ہوتا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَقْفَادِقُونَ وہ کیا ہیں چھے ہیں کیونکہ واقعی ہے تو یہ کلام مطابق ہے اہلِ سنت والجماعت جواب دیتے ہیں دو جوابات ہیں ایک منعی ہے ایک تسلیمی ہے کتنے جوابات ہیں پہلا دوسرا تسلیمی اور پھر اس منعی کے ترق دو ہیں مولانا دو طرق ہیں مولانا دو طریقوں سے جواب دیا جائے گا تو کل کتنے جواب ہو گئے تین تو دیکھنے میں یہ تین لیکن در اصل کتنے ہیں جواب دو ہیں ایک منعی ہے ایک تسلیمی ہے مولانا البتہ منعی کے ترق دو ہیں مولانا تو کل تین جوابات ہوئے نظام میں کیا کہا تھا کہ منافقین پر جو کاذبون کا اطلاق ہوا ہے وہ کس کے اعتبار سے ہوا ہے مشہود بھی انکل رسول اللہ کے اعتبار سے پہلا جواب منعی ہم دیتے ہیں لا نسلمو ہمیں یہ آپ کی بات تسلیم نہیں ہے اس اعتبار سے ان کو کاذبون نہیں کہا گیا بلکہ ان کو کاذبون کہا گیا ہے جملہ زمنیہ کے اعتبار سے کسے اعتبار سے جملہ زمنیہ کے اعتبار سے ان پر کاذبون کا اطلاق ہوا ہے کس طرح بھئی کہ یہ جو انہوں نے گواہی دی اس گواہی کے اندر انہوں نے تین تاقیدات ذکر کی انکل رسول اللہ پہلی تاقید جملہ اسمیہ لے کر آئے دوسری تاقید انہ لے کر آئے تیسری تاقید لام کو لے کر آئے مالانا ان تین تاقیدات سے مالانا ایک اور جملہ زمنیہ حاصل ہوا مالانا پیدا کی جاتی ہے اپنے اعتقاد کو ظاہر کرنے کے لئے کس لئے پیدا کی جاتی ہے تو انہوں نے بھی تین تاقیدات ذکر کر کے گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ جو ہم آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں یہ اپنے دل کی گہرائی سے دے رہے ہیں خلوص قلب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ مجھے بتائیے مالانا یہ بات خلوص قلب سے تھی نہیں تو یہ واقع کے مطابق ان کا یہ کہنا کہ یہ کلام ہمارے دل کی گہرائی سے ہے یہ کلام خلوص قلب سے ہے یہ واقع کے مطابق ہے نہیں تو یہ کلام واقع کے مطابق نہیں اس لئے ان کو کیا کہا گیا لازبون کہا گیا سمجھ میں آیا بھئی تو منافقین تو پہلا جواب منعیم علانہ کیا لانسلم انہوں نے کیا کہا تھا نظام نے کیا کہا تھا ان پر جھوٹا کہا گیا کس اعتبار سے مشہود بھی کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں لانسلم ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے مشہود بھی کے اعتبار سے ان کو قاذب نہیں کہا گیا بلکہ جملہ زمنیہ کے اعتبار سے کہا گیا ہے اور جملہ تین تاقیدات انہوں نے کلام کے اندر ذکر کی ان تین تاقیدات کے ذکر کرنے کے ذریعے گویا وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کیا کہ انہا دیش شہادت من سمیم القلب کہ یہ گواہی کس سے ہے دل کے جہراج خلوص قلب سے ہے مالانہ خلوص قلب سے ہے اور یہ خلوص قلب کے ساتھ تھی نہیں تو یہ کلام ان کا واقع کے مطابق نہیں جب واقع کے مطابق نہیں تو ان کو کیا کہا گیا قاذب کہا گیا تو دیکھا مالانہ اعتقاد پر دار و مدار نہیں ہے بلکہ دار و مدار کس پر ہے واقع پر ہے ورد بئن المانا لقاذبون فی شہادتی اور رد کیا گیا ہے اس استدلال کو کے معنی کیا ہے لقاذبون فی شہادتی کے منافقین جھوٹے ہیں کس چیز کے اندر شہادت کے اندر گواہی کے اندر یعنی یہ جو گواہی کے اندر انہوں نے تین تاقیدات ذکر کی ہیں اس اعتبار سے کیا ہیں جھوٹے ہیں اس کا نام گواہی رکھنے میں یہ جھوٹے ہیں بھئی منافقین نے کیا کہا اس سے پہلے کیا کہا نشہدو ہم کیا کرتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں اللہ کے اور گواہی کہتے ہیں اس کو ملونہ جس میں دل اور زبان ایک ہو انہوں نے اپنے اس کلام انک رسول اللہ اس کا نام کیا رکھا گواہی رکھا نشہدو کہا یا کہا ملونہ انہوں نے شہادت رکھا اور شہادت کس کو کہتے ہیں جس میں دل اور زبان اور ان کا دل اور زبان ایک تھا یہ دو تو تھے منعی جواب مولانا منعی جواب کے دو طرق بھئی پہلا طرق کیا ہوا اس طریقہ کیا ہوا بھئی کہ وہ جھوٹے ہیں کلکازیبون کا ان پر اطلاق ہوا ہے کس حیث بعد سے مولانا یہ شہادت جو کتاب میں لکھا ہے وہ دیکھو بھئی کازیبون ہے کس حیث کس چیز میں مولانا شہادت میں کیا مانا شہادت میں کہ شہادت کے اندر جو انہوں نے تین تاقیدات ذکر کی ان تین تاقیدات سے ایک جملہ زمنیہ حاصل ہوا اور وہ کیا تھا کہ حاضی ہی شہادت من سمیم القلب یہ گواہی کس سے ہے خلو سے اور یہ کلام جو جملہ زمنیہ جو حاصل ہوا یہ واقعے کے مطابق نہیں تو ان پر کازیبون کا اطلاق مشہود بھی کہتے بات سے ہوا یا شہادت کے اعتبار سے ہوا شہادت کے اعتبار سے ہوا دوسرا جواب بھی مولانا منعی کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ انکل رسول اللہ کے اعتبار سے ان کو کازیبون کہا گیا بلکہ انکل رسول اللہ کا نام انہوں نے کیا رکھا شہادت اور شہادت تو کس کو کہتے ہیں جس میں دل اور زبان اور ان کے دل اور زبان ایک تو اس کلام کلام شہادت رکھنے میں وہ کیا ہیں جھوٹے ہیں یہ منعی تیسرا جواب مولانا تسلیمی ہے کہ ہمیں تسلیم ہے مولانا ان کو کازیبون کہا گیا انکل رسول اللہ مشہود بھی کہتے بار سے بھئے منافقین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہا انکل رسول اللہ تو مشہود بھی کیا ہوا انکا اور آپ بتلائیے مولانا منافقین کا کیا خیال تھا کیا ان کا یہ کلام واقعے کے مطابق ہے ان کا اپنا کیا خیال تھا وہ جملہ کہہ رہے ہیں مولانا گواہی دے رہے ہیں نشہدو انکل رسول اللہ آپ کیا ہیں اللہ کے ان کے اپنے خیال میں کیا یہ ان کا کلام واقعے کے مطابق تھا کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر رہے تھے دل سے بھئی زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں تو ان کے اپنے خیال میں یہ کلام واقعے کے مطابق جب واقعے کے مطابق نہیں تو اپنے خیال میں وہ کیا ہیں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں سمجھ میں آیا تو ان پر کاذبون کا اطلاق ہوا کس اعتبار تھے مولانا مشہود بھی ہی کے اعتبار سے ہوا لیکن ان کے اپنے گمان میں وہ اپنے گمان میں وہ کیا تھے جھوٹے تھے ان کے اپنے گمان کے مطابق ان کا یہ کلام واقعے کے مطابق تو دیکھا تو اصل ملحوظ کیا ہے مولانا واقعے کے ساتھ مطابقت ملحوظ ہے اعتقاد کے ساتھ مطابقت ملحوظ نہیں ہے یہ بات سب کچھ سمجھ میں آگئی بھئی دوبارہ خلاصہ کلام سنو اس بات میں اختلاف ہے مولانا علماء کا کہ کلام خبری صدق و قذب میں بند ہے یا بند نہیں پہلا مذہب ہے مولانا جمہور کا جمہور کہتے ہیں کہ کلام خبری بند ہے صدق و قذب میں جو بھی کلام خبری ہوگا یا وہ صادق ہوگا یا قاضی جبکہ اس کے مقابلے میں جاہز ہیں وہ فرماتے ہیں مولانا کہ کلام خبری ضروری نہیں کہ صدق و قذب صادق یا قاضی بھی ہو بلکہ ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق ہو اور نہ قاضی بھو گئی پھر جمہور جو کہہ رہے تھے کہ کلام خبری بند ہے کس میں صدق اور ان میں پھر دو گروہ ہوگئے مولانا ایک گروہ ہے اہل سنت وال جماعت کا وہ کیا فرماتے ہیں بھئی کہ کلام خبری صادق کسے کہیں گے کلام خبری قاضی کسے کہیں گے صادق کسے کہیں گے والا نا جو واقع کے مطابق ہو اور قاضی کس کو کہیں گے جو واقع کے مطابق نہ ہو یعنی نسبت کلامی اگر نسبت خارجیہ کے مطابق ہے تو یہ کلام کیا ہے صادق اور اگر نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق نہیں تو یہ کلام کیا ہے جبکہ نظام کیا فرماتے ہیں بھئی وہ کہتے ہیں بھئی نسبت خارجیہ کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کس کو دیکھا جائے گا نسبت ذہنیہ یعنی خبر دینے والے کا اعتقاد دیکھا جائے گا اگر جو وہ خبر دے رہا ہے اس کا اعتقاد بھی یہی ہے تو یہ کلام کیا ہے صادق اگرچہ غلط ہی کیوں نہ ہو اس کا یہ اعتقاد چاہے غلط ہی مسئلہ نہ ہو یہ سوچتا ہے کہ آسمان ہمارے نیچے ہے اور اب کہہ رہے ہیں تو یہ کلام اگرچہ واقعے کے مطابق تو نہیں لیکن اس کے اعتقاد ہے لہذا یہ کیسا کلام ہو کلامیں صادق ہوا اور اگر اس کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو کلام تو پھر یہ کیا ہے قاذب ہے اور دلیل وہ کیا انہوں نے ذکر کی دلیل قرآن سے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا گواہی دی کیا کہا انہوں نے نشہد انکا لارسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اگر واقعے کے ساتھ مطابقت ملہوظ ہوتی تو یہ کلام تو بالکل واقعے کے مطابق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کیا ہونا چاہیے تھا ان المنافقین اللہ صادقون لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں ان المنافقین لکاذبون معلوم ہوا کی اعتقاد کی اعتقاد کو دیکھا جائے گا اور یہ کلام چونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا اس لئے ان کو کیا کہا گیا کاذبون کہا گیا جواب دیتے ہیں مولانا اہل سنت والجماعت کے دو جواب ہیں مولانا ایک منعی ہے ایک تسلیمی انہوں نے کیا کہا مولانا کسے اعتبار سے ان کو کاذبون کہا گیا ہے مشہود بھی کے اعتبار سے پہلا جواب منعی ہے مولانا کہ اللہ نسلم ہمیں یہ بات تسلیم نہیں مشہود بھی کے اعتبار سے نہیں کہا گیا بلکہ شہادت کے اعتبار سے کہا گیا یا اس کلام کا نام شہادت رکھنے کے شہادت کے اعتبار سے ان کو کہا گیا یعنی شہادت کے اندر انہوں نے جو تین تاقیدات استعمال کی تین تاقیدات سے ایک جملہ زمنیہ حاصل ہوا اور وہ کیا کہ انہا دہی شہادت من سمیم القلب کہ یہ گواہی کس سے ہمارے خلوث قلب سے ہے اور ان کا یہ جو جملہ زمنیہ یہ کلام یہ کلام خبری واقعے کے مطابق نہیں جب واقعے کے مطابق نہیں تو ان کو کیا کہا گیا قاضی یا مالنہ ان کو یہ جو انہوں نے انکل رسول اللہ کا نام انہوں نے شہادت رکھا اس کا نام شہادت رکھنے میں وہ کیا ہیں جھوٹے ہیں اس لیے کہ شہادت کس کو کہتے ہیں جس میں دل اور زبان اور ان کے دل اور زبان تو نام رکھا شہادت اور شہادت کہتے ہیں کس کو جس میں دل اور زبان ایک ہو اور واقعے میں ان کے دل اور زبان ایک نہیں تھے تو یہ کلام یعنی اس کا نام جو شہادت رکھا گویا انہوں نے یہ کہا ہمارا یہ کلام کیا ہے شہادت ہے ہمارا یہ کلام مطابقت آئے اس لئے ان کو کیا کہا گیا کاذبون کہا گیا اور تیسرا جواب تسلیمی اور تسلیمی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو کاذبون کس اعتبار سے کہا گیا ہے مشہود بھی اعتبار سے کہا گیا ہے لیکن ان کے اپنے گمان میں ان کا اپنا کیا گمان تھا یہ جو ہم کلام کر رہے ہیں یہ واقع کے مطابق نہیں اور واقع کے مطابق نہیں تو وہ اپنے گمان میں کیا تھے جھوٹے تھے سب کو بات سمجھ میں آگئے اختلف القائلون بن حصار الخبر فی السبق والکذب فی تفسیر اختلاف کیا ہے مولانا القائلون کنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ جو قائلین ہیں کس چیز کے قائلین ہیں بن حصار الخبر کی خبر کے بند ہونے فی صدق والکذب صدق اور قذب وہ لوگ جو قائلین ہیں خبر کس چیز کے قائلین ہیں کہ خبر بند ہے صدق اور قذب میں انہوں نے اختلاف کیا ہے کس چیز میں فی تفسیر ہمات صدق اور قذب کی تفسیر میں فقی لاپس کہا گیا ہے صدق خبر کیا ہے مطابقت ہے اس خبر کی مطابقت حکمی صدق خبر کس چیز کا نام ہے مطابقت کس چیز کی مطابقت حض امیر بھی لاجے ہے خبر کو کہ وہ خبر مطابق ہو للواقع کس کے مطابق ہو تو اگر واقع کے مطابق ہے تو صادق ہے وَكِزْبُهُ عَدَمُهَ اور کس خبر کس چیز کا نام ہے کہ وہ خبر واقع کے مطابق نہ ہو فقیل کہا گیا ہے صدق الخبر مطابقت ہو صدق خبر جو ہے اس خبر کے مطابقت ہے اے مطابقت حکمی ہی بھئے حکم کا لفظ نکال کر علامہ تفتازانی بتلانا چاہتے ہیں کہ مطابقت ہو کا لفظ جو گزرا مالانا اس میں ہا ضمیر سے پہلے مضاف محضوف ہے کلام اصل میں کیا ہے مطابقت حکمی ہی کیا کہا انہوں نے صدق خبر کس چیز کا نام ہے مطن میں مطابقت ہو کہ وہ خبر کیا ہو خبر کا مطابق ہو خبر کا بتلایا خبر مطابق نہیں ہوا کرتی بلکہ مطابق حکم ہوا کرتا ہے اس لئے کہ خبر تو نام ہے لفظوں کا میں نے کہا زیدن قائم خبر کس کو کہیں گے یہ جو لفظ میں نے کہے زیدن قائم یہ کیا ہے خبر ہے اور لفظ میں مطابقت اور آدم مطابقت نہیں ہوتی ہاں ان لفظوں میں جو حکم ہے وہ حکم کیا ہوگا مطابق ہوگا یا مطابق نہیں ہوگا تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مطابقت اور آدم مطابقت کے ساتھ اصلا اور بزاد حکم موصوف ہوتا ہے اور پھر حکم کے واسطے سے کون موصوف ہوتی ہے خبر بھی موصوف ہوتی ہے کیونکہ حکم کس کے اندر پہ جا رہا ہے بات سمجھ میں آئی بھئی دیکھو میں نے کہا زیدن قائم یہ جو لفظ میں نے کہے لفظ اس کا نام ہے خبر اور اس خبر میں کیا موجود ہے مولانا ایک حکم موجود ہے میں کیا چیز ثابت کر رہا ہوں زید کے لئے قیام تو یہ جو حکم ہے اصلا اور بزاد یہ حکم موصوف ہوتا ہے یہ مطابق ہوگا یہ جو زید کے لئے ثبوت قیام ہے یہ مطابق ہوگا کس کے ساتھ خارج کے ساتھ یا مطابق نہیں تو اصل میں موصوف ہوتا ہے مطابقت اور عدم مطابقت کے ساتھ حکم اور پھر اس حکم کے واسطے سے موصوف کون ہو جاتی ہے خبر بھی خبر کو بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں یہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق حالانکہ خبر تو کس چیز کا نام ہے لفظوں کا نام اور لفظوں میں موصوف نہیں ہوتا کس کے ساتھ مطابقت اور آدم مطابقت کے ساتھ ہوئے خبر بھی موصوف ہو جاتی ہے مطابقت آدم مطابقت کے ساتھ مطابقت ہو اس خبر کی کس چیز کے ساتھ واقع کے ساتھ واقع سے کیا مراد ہے وہ خارج ہے جو کس کے لئے ہو کلام خبری کی نسبت بھئی میں نے کہا زید قائم یہ کلام ہے نسبت کلام کیا ہے یہ پر زید کے لئے کیا ثابت کر رہا ہوں میں اس کے لئے خارج ہو گا یا خارج نہیں ہو گا مالانا کیونکہ آپ کو بتلایا تھا خبر کے لئے ہمیشہ کیا ہو گا خارج ہو گا خارج ہو گا وہ خارج اللذی وہ خارج ہے اللذی یقون لنسبت کلام الخبری یہ جو نسبت کلام خبری کے لئے ہو مالانا تو یہ جو نسبت ہے کلام خبری میں اس کے لئے جو خارج ہے وہ کیا ہے واقع اس کا کیا نام ہے واقع واقع کا معنی خبر جو ہے عدم مطابقت ہی حضمیر کا مرجع بتلایا مالانا کس کو راجع ہے مطابقت کو عدم مطابقت ہے اس خبر کس کے ساتھ ہے واقع کے ساتھ یعنی انش این اللذین اوقع بینہما نسبت فی الخبر یعنی وہ دو چیزیں اللذین اللذین والا اس میں دو لام ہونے چاہیے ایک اللذین وہ جمع کے لئے ہے اس میں موصول اور ایک تثنیہ کے لئے اللذین ہے اور دونوں میں فرق کرنے کیلئے کیا کرتے ہیں اللذین میں دو لام لکھے جاتے ہیں بھئی یہاں دو لام ہونے چاہیے بھئی کاتب کی غلطی ہے اللذین وہ دو چیزیں اوقع بینہما نسبت جن کے درمیان کیا واقع کی گئی ہے نسبت واقع کی گئی ہے فی الخبر خبر میں بھئی میں نے کیا کہا تھا زید قائم دو چیزیں کیا ہیں ایک زید ہے اور ایک قیام ہے ان دونوں میں نے کیا واقع کی نسبت واقع کی یعنی وہ دو چیزیں اوقع بینہما نسبت جن میں نسبت واقع کی گئی ہے فی الخبر خبر کے اندر ضروری ہے کہ ان کے درمیان واقع میں بھی کوئی نسبت ہو جو بھی کلام خبر آئے گا اس کے لئے کیا ہوگا واقع ہوگا یعنی نسبت کلام خبر کہتے ہی کس کو ہیں جس کے لئے نسبت خارجی اگر نسبت خارجی نہیں ہے اس کے لئے تو وہ کیا ہے انشا ہے انشا ہے اس اشتہ سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں علامت افتادانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ انشا کے لئے بھی مولانا نسبت خارجی ہوتی ہے البتہ وہاں مطابقت اور عادم مطابقت ملحوظ نہیں ہوتی اس کا ارادہ نہیں ہوتا یعنی وہ دو چیزیں جن کے درمیان قبر میں نسبت قائم کی واقع کی گئی ہے ضروری ہے کہ ان کے درمیان نسبت ہو واقع کے اندر یعنی قطع نظر کرتے ہوئے اس سے جو ذہن کے اندر ہے اس نسبت سے جو کس میں ہے یعنی نسبت ذہنی سے مولانا قطع نظر نسبت خارجی بھی ہوگی اور قطع نظر اس نسبت سے جس پر کیا کر رہا ہے کلام دلالت کر رہا یعنی نسبت کلام یاں سے قطع نظر اور نسبت کے لئے کیا ہوگی ایک نسبت خارجی ہوگی کتنے قسم کی نسبت ہیں اول کیا ہے نسبت کلام اور دوسری نسبت اور تیسری کیا نسبت خارجی یہ جو نسبت خارجی ہے یہ قطع نظر ہے نسبت ذہنی سے اور قطع نظر ہے کس نسبت کلام سے نسبت کلام سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں اس سے نسبت ذہنی کا بھی اس سے کوئی تعلق مثلا میں نے کہا زید قائم تو نسبت کلام کیا ہے مالانا کلام کے اندر میں نے زید کیلئے کس چیز کا ثبوت کیا ہے قیام کا اور اسی کا میں اعتقاد بھی رکھا تصور بھی کیا مالانا یہ کیا ہے نسبت ذہنی اب خارج کے اندر بھی زید کیلئے یا قیام ثابت ہوگا یا ثابت اگر اس کے لئے یہ قیام ثابت ہے تو کیا اس قیام جو اس کے لئے ثابت ہے میرے کلام کی وجہ سے ثابت ہے یا میرے نسبت ذہنی کی وجہ سے نہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کے لئے خارج میں نسبت کلامیاں سے کوئی نہیں فمطابقت تلک نسبت المفہومت من الکلام لن نسبت اللتی فی الخارج پس مطابقت اس نسبت کی جو مفہوم ہو رہی ہے کس سے کلام عبارت پہ نظر رکھو پس مطابقت اس نسبت کی جو مفہوم ہو رہی ہے کس سے کلام سے یہ کون سے نسبت ہوئی وہ نسبت جو کلام سے مفہوم ہو رہی ہے کون سی ہوئی نسبت کلامیاں اس کی مطابقات لن نسبت اللتی فی الخارج کس کے ساتھ مطابقت وہ اس نسبت کے ساتھ جو کس کے اندر ہے خارج میں ہے آگے دو تین لفظ چھوڑ کر آرہا ہے صدق یہ جو مطابقت نسبت کلامی کی کس کے ساتھ نسبت یہ کیا ہے صدق یہ خبر ہے مالانا یہ صدق ہے وعدم حاول نا اور عدم مطابقت آگے آخر میں آرہا ہے کذب یہ کیا ہے کذب ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے درمیان میں بات تصویریہ کی ذریعہ مالانا صورت بتلا رہے ہیں بھئی صورت بتلا رہے ہیں بھئی دیکھو یہ ہے مالانا نسبت کلامی اور یہ ہے مالانا نسبت خارجی اگر یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق ہو تو یہ کیا ہے کلام صادق اور اگر یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہ ہو تو یہ کیا ہے تو مولانا مطابقت آئے گی تو کلام صادق مطابقت نہیں آئے گی تو کلام اب مطابقت کی بھی دو صورتیں ہیں اور عادہ میں مطابقت کی بھی مطابقت کی دو صورتیں یہ ہیں یہاں بھی ثبوت ہے نسبت کلامی میں بھی اور نسبت خارجیہ میں بھی کیا ہے ثبوت میں نے کہا زید قائم اور خارج میں بھی زید کیا ہے کھڑا ہے تو دونوں ثبوتی ہوئے مولانا تو یہ مطابقت آگئی ایک صورت مطابقت کی دوسری صورت نسبت کلامی میں بھی سلب ہے اور خارج میں بھی کیا ہے سلب نسبت کلامی میں میں کہتا ہوں مازد زیدن بھی قائم زید کھڑا نہیں اور خارج میں بھی زید کھڑا نہیں تو پھر بھی دونوں میں کیا آگئے مولانا مطابقت آگئی تو مطابقت کی کتنی صورتیں ہوئیں دو ایک ثبوتی اور ایک کہ دونوں ثبوتی ہوں اور یا دونوں ثلبی ہوں آدم مطابقت کے اندر بھی دو صورتیں ہیں کیا کہ نسبت کلامی ہو ثبوتی اور نسبت خارجی ہو سلبی کلام میں نے کہا زیدن قائم ان اور خارج میں زید کھڑا نہیں یا مطابقت کے اندر یا تو دونوں ثبوتی ہوں گے یا دونوں ثلبی اور آدم مطابقت میں ایک ثبوتی ہوگا اور ایک ثلبی ہوگا دیکھئے بھئی دیکھئے دوبارہ دیکھئے فَمُطَابَقَتُ تِلْكَ النِّسْبَتِ پس مطابقت اس نسبت کی المفہومت من القلامی جو کلام سے مفہوم ہو رہی ہے اس کی لن نسبت اللطیف الخارج اس نسبت کے ساتھ جو خارج میں ہے مطابقت آ جائے کس طرح بھئی دو صورتیں ہیں بِأَن تَقُونَا سُبُوتِيَّتَيْنِ دونوں کیا ہوں مولانا ثبوتی ہوں او سلبیتین یا دونوں کیا ہوں مولانا سلبی ہوں صدقن یہ کیا ہے صدق ہے وَعَدَمُهَا اَيْ عَدَمُ الْمُطَابَقَتِ حَذَمِ الْمُطَابَقَتِ اور عدم مطابقت اس نسبت کلامی کی کس کے ساتھ نسبت کلامی کی عدم مطابقت کس کے ساتھ نسبت بِأَن تَقُونَا اِحْدَاهُمَا سُبُوتِيَّتَ بَأِی صورت کے دونوں میں سے ایک کیا ہو سبوتی وَالْأُخْرَا سَلْبِيَّتَ اور دوسری کیا ہو سلبی ہو کذبن یہ کیا ہے کذب ہے وَقِيلَ صِدْقُ الْخَبَرِ مُطَابَقَتُهُ لِعْتِقَادِ الْمُخْبِرِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِعْتِقَادُ وَخَتَ اَن غَيْرَ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِهِ یہ ملانا نظام مرتزیلی کے قول آیا ملانا سمجھ میں نے آپ کو بتلایا نظام مرتزیلی استاذ ہے ملانا جاحس کے بہئی بہت بڑے بہت بڑے عدیب گزرے ہیں عربی زبان کے بہئی اور یہ مرتزیلی تھے ملانا مرتزیلی مرتزیلہ مرتزیلہ ایک گمرہ فرقہ گزرہ ہے ملانا ابتدائی اسلام کے زمانے میں دوسری تیسری صدی میں یہ گمرہ فرقہ گزرہ ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو مرتزیلہ تھے ملانا بہت بڑے علمات تھے ملانا ان میں تو یہ کسرت علم کی وجہ سے گمرہ ہوئے ملانا یہ فلسفے وغیرہ کہ بے انتہا ماہر تھے ملانا بے انتہا ماہر تھے فلسفے وغیرہ میں اتنی مہارت حاصل کی اتنی مہارت حاصل کی اور یہاں تک کہ اس کو اصل ہی ٹھہرا لیا ملانا فلسفے میں اتنے غرق ہو گئے کہ اس کو اصل ٹھہرا لیا ملانا قرآن اور حدیث میں اگر کوئی بات آتی فلسفے کی باتوں سے ٹکر آتی قرآن میں کوئی اور بات فلسفے میں کوئی اور بات ہے ملانا تو یہ قرآن اور حدیث کی اندر تو تعویل کرتے تھے فلسفے کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے تھے گویا کہ وہ حقیقت ہے اس میں تو کوئی تبدیلی ہی نہیں اور قرآن میں یوں آیا تو وہ اس کی تعویل کیا کرتے تھے ملانا مطابقت کے لئے حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا ملانا کہ قرآن اور حدیث کو اصل ٹھہرائے جائے اور باقیوں میں کیا کی جاتی تبدیلی کی جاتی سمجھ میں آیا یہ لوگ ملانا معراج جسمانی کے منکر تھے اہل سنت والجماعت تو کیا فرماتے ہیں بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر اپنے جسم اتھر کے ساتھ تشریف لے گئے وہ کہتے تھے نہیں جسمانی معراج ممکن ہی نہیں اس لئے کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس زمین کے ارد گرد ایک قرآن نار ہے آگ کا گولہ ہے آگ کا قرآن گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے اس نے زمین کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور جب وہ آگ کا قرآن ہے تو اس میں سے کوئی جسم گزری نہیں سکتا وہ تو جل جائے گا جو بھی جسم گزرے گا لہذا معلوم ہوا معراج جسمانی بھی ممکن نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے گزر نہیں سکتے تو دیکھا فلسفہ کی بات تھی کہ قرآن نار ہے مولانا فلسفہ فلسفہ کیا کہتے تھے بھئی زمین کی کیا ہے قرآن نار ہے تو فلسفہ کی بات مان لی اور قرآن اور حدیث کی بات میں کیا کر دی انہوں نے تعویل کر دی جسم کے ساتھ نہیں ہوئی معراج بلکہ روحانی تھی صرف کیا تھی روحانی تھی اسی طرح ان کا عقیدہ تھا مولانا کہ جنت اور دوزخ موجود نہیں ہیں بھئی اہل سنت والجمع ہمارا تو یہ مذہب ہے مولانا جنت اور دوزخ اس وقت بھی موجود ہیں اور وہ کہتے تھے نہیں بھئی وہ کہتے تھے جیسے کہ فلسفہ والے کہتے ہیں تیرہ قرآن کیا ہیں تیرہ قرآن ایک دائرے کے بعد دوسرا دائرہ ہے تیسرا چوتھا پانچھا اسی طرح تیرہ قرآن ہیں اور ان قرآن سے باہر نہ خالا ہے نہ ملا نہ خالی جگہ ہے نہ بھری ہوئی جگہ ہے جگہ ہے ہی نہیں تو جنت اور جہنم کہاں ہیں مولانا کہتے تھے گویا یعنی کہ اللہ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر جنت اور دوزخ کو پیدا کریں بھئی یہ تیرہ قرآن ہیں بس ہاں کہتے ہیں جب قیامت کے دیل اللہ سب کچھ ختم کر دیں گے تو پھر ان کی جگہ پر کیا کریں گے جنت اور جہنم کو پیدا فرمائیں گے جبکہ اہل سنت وال جماعت کیا کہتے ہیں جنت اور جہنم موجود ہیں ابھی بھی یہ تو فلسفے کی بات ہے مولانا کہ تیرہ قرآن ہیں اور ان سے باہر نہ خالا ہے نہ خالی جگہ ہے نہ ملا بھری ہوئی جگہ ہے اور آج سائنس نے بھی یہ جیسے مسئلہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ زمین کی گرد کیا ہے قرآن نار ہے لہٰذا میراج جسمانی ممکن نہیں کوئی جسم اس کے باہر جا ہی آج دیکھیں مولانا خالائی راکٹ وغیرہ جا رہے ہیں انسان جا رہے ہیں مولانا خالا کے اندر کوئی قرآن نار ہے بھئی کوئی قرآن نار نہیں ہے بھئی سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو کبھی دیکھا فلسفے میں یہ لوگ بے انتہا ماہر تھے کبھی کبار مولانا دیکھا کسرت علم بھی گمراہی کا سبب بن جایا کرتا ہے بھئی دعا کرو اللہ ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ کسرت علم کی وجہ سے گمراہ ہوئے شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ طالب علمی کے اندر ہم پتہ چالا کسی جگہ کوئی بڑے علم آ رہے ہیں مقرر ہیں تقریر ہوگی کہتے ہیں کافی فاصلے پہ تھا گاؤں بھئی وہاں ہم گئے رات کوئی شاہ کے بعد ان کا بیان تھا کچھ ساتھی ہم گئے وہاں بیان میں بیٹھے بھئی کہتے ہیں وہ خطیب صاحب بھی آئے بڑی پگڑی شگری باندھی ہوئی ہے اور تقریر انہوں نے شروع کی ہم نے کہا چلو دو جار منٹ بیٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں واپس کہتے ہیں اب ہم اٹھنے کا ارادہ کر رہے تھے اس نے تقریر شروع کی ہے تقریر کے اندر کہتا ہے آج میں قرآن سے ختم ثابت کروں گا ہم اٹھنے لگے تھے جانے لگے تھے کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھے رہے دو گھنٹے تک تقریر کر رہے وہ دلیل نہیں آ رہی پھر ہم نے ارادہ کیا کہ چلنا چاہیے تو پھر اس نے اپنی بات شروع کی کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں قرآن سے ختم کو ثابت کروں گا آپ لوگوں نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ على قلوب دیکھا ختم شریف ثابت ہوگیا اللہ خود فرما رہے ختم اللہ تو یہ جہالت کی وجہ سے تو یہ نظام معتذیلی کیا کہتا ہے دیکھئے مالانا وقیل صدق الخبر مطابقته لعتقاد المخبر صدق خبر جو ہے وہ اس خبر کا مطابق ہونا ہے کس کے ساتھ مطابق ہونا ہے لعتقاد المخبر خبر دینے والے کے اعتقاد کے ساتھ اگرچہ وہ اعتقاد کیا ہو غلط ہی کیوں نہ ہو غیر مطابق للواقع غلط ہونے کیا معنی یعنی واقع کے مطابق ہی نہ ہو وکذب الخبر عدم وہا اور کذب خبر کس چیز کا نام ہے عدم محا اے عدم مطابقت ہی حضر امیر کا مرجع بتلایا کہ وہ خبر مطابق نہ ہو کس کے ساتھ لعتقاد مخبر کے اعتقاد کے وَلَوْ قَانَ خَطَعًا اگرچہ غلط ہی فَقَوْلُ القَائِلِ پس کہنے والے کا یہ کہنا آسمان ہمارے نیچے ہے معتقد ذالک اس حال میں یا اعتقاد بھی یہ کہ آسمان ہمارے نیچے ہے صدق یہ کیا ہے قول کیا ہے تو یہ قول اس کا سچ ہے وَقَوْلُهُ أَسَّمَاءُ فَوْقَنَ اور اس کا یہ کہنا آسمان ہمارے اوپر ہے غیر معتقد لذالک جب کہ وہ اس چیز معتقد نہیں اب جو اچھے واقع کے مطابق ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں تو قزب یہ کیا ہے قزب ہے وَالْمُرَادُ بِلَا اعتقادِ الْحُکْمُ الْحُکْمُ الذِّهْنِ الْجَازِمُ عَوِ الرَّاجِحُ یہاں سے ایک شُبے کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئے بھئے یہاں چار پانچ چیزیں ہیں یاد رکھو ایک ہے مولانا علم ایک اعتقاد ایک ہے شک ایک ظن اور ایک وہم دیکھئے مولانا آپ کے حاشیہ نمبر ایک میں بھی کچھ تفصیل دی ہوئی دیکھئے وہ حکم جس کا آپ نے ادراک کیا اگر وہ تشکیق کو قبول نہیں کرتا تو یہ علم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ حکم جس کا آپ نے ادراک کیا اگر وہ تشکیق کو قبول نہیں کرتا تو یہ کیا ہے علم یعنی تشکیق مشقق سے زائل نہیں ہوتا ایک حکم ہے آپ نے اس کا ادراک کیا اور اس پہ اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے کہ اگر اب آپ کو کوئی شک بھی دلانا چاہے تو شک جیسے آپ کہتے ہیں اللہ واحد اللہ کیا ہے ایک ہے آپ کوئی آپ ہزار شک دلوائے تو کیا یہ آپ کے اس میں یہ زائل ہو سکتا ہے بھئی آپ نہیں تو یہ کیا ہے علم ہے سمجھ میں آیا بھئی اور اگر وہ تشکیق کو قبول کر دیتا ہے ایسا حکم جو یقینی ہے آپ کو یقین تو ہے لیکن اگر کوئی شک دلانے والا شک دلائے تو کیا ہو جاتا ہے آپ کو وہ زائل ہو جاتا ہے یقین تو اس کو کہتے ہیں مولانا اعتقاد اس کو کیا کہتے ہیں پہلا جو شک کو قبول نہ کرے وہ کیا ہے علم اور جو شک کو قبول تشکیق کو قبول کر لے وہ کیا ہے اعتقاد پھر یہ تو تھا اگر آپ کو یقین ہو یقین کی پھر دو صورتیں ایک تشکیق کو قبول کرتا ہے ایک تشکیق کو قبول اور اگر تردد ہے آپ کو ایک بات میں مثلا قیام زید ہے کہ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں اگر تردد ہو تو اس میں یا تو جانبین برابر ہوں گی یا ایک جانب راجح ہوگی اور دوسری مرجع مثلا آپ کو پتہ نہیں یا زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں آپ کو شک ہے اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں والا نا یا تو ایک جانب کو کیا ہوگی راجح ہوگی آپ کا غالب گمان کیا ہے زید کیا ہے کھڑا یہ زن کہلائے گا جو جانب راجح ہوگی وہ کیا کہلاتی ہے زن اور جو مرجع ہو وہ وہم کہلاتا ہے زیادہ خیال یہ کہ زید کھڑا ہے اور کم کیا ہے کہ کھڑا تو راجح کو کیا کہیں گے زن اور مرجع کو کیا کہیں گے وہم اور اگر تردد ہے حکم میں اور جانبین بلکل برابر ہیں تو اس کو کہتے ہیں شک بھئی مثلا تردد ہے کہ زید کھڑا ہے یا زید کھڑا دونوں جانبین برابر ہیں مالا نا تو پھر اس کو کیا کہیں شک یعنی قطعی ہو اور تشکیق کو قبول نہ کرتا ہو اعتقاد کس کو کہتے ہیں وہ حکام جو جازم ہو لیکن تشکیق کو کیا کر لیتا ہے قبول کر لیتا ہے اور اگر اس وہ حکم میں یقین نہیں بلکہ تردد ہے تو تردد کی صورت میں جانبین یا تو برابر ہوں گی اگر جانبین برابر ہوں تو یہ کیا ہے شک ہے اور اگر ایک جانب راجح ہے تو یہ جانب راجح کیا کہلائے گی زن اور جانب مرجو کیا کہلائے گی وہم کہلائے گی تو پانچ چیزیں ہوئی مولانا علم اعتقاد زن وہم اور شک ان میں سے یاد رکھو جو وہم ہے اور جو شک ہے یہ تصور کی قبیل سے ہیں جبکہ علم اعتقاد اور زن یہ تینوں تصدیق کی قبیل سے ہیں کون کون تصور ہے بھئی وہم اور شک کیا ہے تصور اور زن علم اور اعتقاد یہ کیا ہیں تصدیق ہیں آپ دیکھئے مطن میں لفظ آیا تھا اعتقاد بھئی کہ اگر خبر مطابق ہو کس چیز کے اعتقاد کے تو اس کو کیا کہیں گے صادق اور اگر اعتقاد کے مطابق نہیں تو اس کو کیا کہیں گے کاذب کہیں گے تو اس پر شبہ ہوتا تھا کہ آپ نے صرف اعتقاد کی بات کی ہے حالانکہ تصدیق تو تین قسم پر ہے اعتقاد ہوگا یا علم ہوگا یا ظن ہوگا تو اعتقاد تو داخل ہو گیا لیکن علم اور ظن کیا ہوئے باہر رہ گئے اعتقاد یا تو صادق ہوگا یا تو واستق آگیا درمیان میں مولانا وہ صورت علم علم بھی خارج ہوا اور ظن بھی کیا ہوا اسے خارج ہوا حالانکہ قول چل رہا ہے نظام معتزلی کا اور نظام معتزلی واسطے کا قائل ہے وہ تو کیا کہتا ہے کلام خبری یا صادق ہوگا یا قاذب لیکن اگر اس اعتقاد سے وہ اعتقاد مشکور لے لیں نا نا وہ صادق کت میں آسکتے اور نا رات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں بھئی اعتقاد سے وہ مشکور جو اعتقاد ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ اعتقاد سے کیا مراد ہے حکم ذہنی مراد ہے بس چاہے وہ یقینی ہو یا راجے ہو اور یقینی صرف کہا جازم ہو یقینی پھر آگے چاہے وہ تشکیق کو قبول کرتا ہو یا تشکیق کو قبول تو مراد حکم ذہنی مراد ہے چاہے وہ جازم ہو یا راجے جازم کہا تو کون کون داخل ہو ہے وہ اعتقاد مشہور بھی داخل ہوا جو کس کو قبول کر لیتا تشکیق کو اور علم بھی داخل ہوا کیونکہ انہوں نے صرف یہ کہا جازم یقینی ہونا چاہیے علم بھی یقینی تھا اعتقاد بھی کیا تھے یقینی لیکن اعتقاد کیا کرتا ہے تشکیق مشکی کو قبول تو انہوں نے صرف کا یقینی ہو آپ دونوں صورتیں آگئیں چاہے قبول کرے چاہے قبول دونوں داخل اور زن کس کو کہتے تھے مولانا جانب راجع تو انہوں نے کہا جازم ہو جازم ہو یا راجع ہو تو علم بھی داخل ہوا اعتقاد بھی آ گیا اور زن بھی ہوا یہ اعتقاد ہام ہوا مولانا علم بھی کو بھی شامل اور زن کو بھی شامل اور اس پر اشکال کیا جائے گا خبر شاک کے ساتھ لعظم لعتقاد فیه کیونکہ اس میں اعتقاد نہیں ہوتا فیلزم الواسط تو لازم آئے گا واسط ولا یتحقق الانحصار اور یہ انحصار ثابت نہیں ہوگا بھئی دیکھئے شک کس کی قبیل سے ہے تصور کے قبیل سے ہے اب ایک آدمی کو شک ہے کہ پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو کہتا ہے زید قائم اب مالا چونکہ اس کو شک ہے تو اس کو حکم کا ادراک ہے مالا کسی حکم کا اس نے ادراک کیا ہے نہ قیام زید کا ادراک ہے اسے نہ عادم قیام زید کا ادراک ہے تجھے حکم کا ادراک ہی نہیں اسی لئے میں نے کہا وہ تصدیق نہیں ہے بلکہ کیا ہے بھئی حکم کا ادراک ہوگا تو تصدیق حکم ہوگا تو تصدیق ہوگی اور حکم ہی نہیں تو تصدیق بھی اور اب آپ بتائیے کیا اس کو قیام زید کا ادراک ہے اس حکم کا ضروری حکم ہونا حکم کا ادراک ہونا آپ ایک شخص ہے وہ شک ہے شک کرنے اس کو شک ہے پتہ نہیں زید کھڑا یا کھڑا نہیں لیکن آپ تو وہ کہتا ہے زید قائم زید کیا ہے اب اس نے خبر دی یا نہیں دی خبر تو دی ہے جملہ اسمیہ ہے زید نسبت سے تو یہ تصور ہے یہ کیا ہے تصور ہے اور جو سننے والا ہے اس کی نسبت سے کیا ہے تصدیق ہے کیونکہ اس نے کلام خبر سنا یا نہیں سنا والا نا سنا ہے تو یہاں پر دو اعتبار ہو گئے ایک اعتبار ہوا متقلم کا تو متقلم کے اعتبار سے کیا ہے اور کس کے اعتبار سے مخاطب کے اعتبار سے یہ کیا ہے تصدیق ہے اب مولانا دیکھو تو اس شک والے آدمی نے کہا زید قائم زید کیا ہے اب یہ کلام صادق ہے یا قاضی ہے آپ مجھے بتائیے بھئی دیکھو بات چار رہی ہے اس وقت نظام معتزیلی کی نظام معتزیلی نے کیا کہا تھا نسبت کلامی کو کس کے ساتھ مطابقت اور آدم مطابقت کو دیکھو بھئی نسبت ذہنی کے ساتھ اور یہ جو شاک ہے مولانا مطابقت 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 اس لیے اس لیے وہ اعتقاد کے مطابق اور کاذب بھی نہیں کیونکہ وہ کیا ہے اعتقاد کے ساتھ آدم مطابقت بھی اعتقاد ہے ہی نہیں تو آدم مطابقت کہاں سے آئی بھئی زیدن قائم اور ذہن میں ہو ما زیدن بھی قائم تو پھر کیا آئی گی آدم مطابقت تو یہاں تو سرسل اعتقاد ہی نہیں نہ مطابقت آسکتی اور نہ آدم مطابقت آسکتی ہے اشکال سمجھ میں آیا بھئی اور اس پہ اشکال کیا جائے گا بخبر شاک لی آدم اعتقاد فی اس لی کہ اس میں اعتقاد نہیں ہوتا فیلزم الواسط تو واسطہ لازم آئے گا ولا یتحقق الانحصار اور انحصار ثابت نہیں ہوگا بھئی انہوں نے تو کیا کہا تھا کلام بند ہے یا صادق ہو گیا لیکن خبر شاک نہ صادق ہے اور نہ تو واسطہ ثابت ہو گیا اللہم اللہ قیل اور قد یجاب اس کے ذریعے کمزور جوابات ذکر کیے جاتے ہیں اللہ قیل اور قد یجاب اکیزی تو چونکہ یہ بات بڑی مشکل اعتراض واقع ہو رہا ہے تو علامہ تفتازانی جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جواب چونکہ بے انتہا کمزور ہے اس لئے اللہ ہم لے کر آئے بھئی اصل عبارت کیوں ہے اللہ ہم لا مخلص لی انحاز لی اعتراض الا ان یقال اے اللہ میرے لئے اس اعتراض سے کوئی چھٹکارا نہیں سوائے اس کے کہ یوں کہا جائے یہ جواب دے سکتے ہیں بڑا کمزور سا اللہ ہم اللہ ای یقال مگر یہ کہا جائے کہ انہو قاذب ان کی یہ کیا ہے مالانہ یہ خبر شاق کیا ہے یہ قاذب ہے لئنہو زنت فلی اعتقاد بھئی دیکھو کہتے ہیں بھئی خبر شاق نہ صادق ہے نہ قاذب ہے اعتراض یہ ہوا تھا کہتے ہیں بھئی یہ قاذب ہے کس طرح قاذب ہے اس لئے کہ کلام خبر اگر اعتقاد کے مطابق ہو تو کیا کہلاتا ہے صادق اور یہ اعتقاد کے مطابق نہیں کیونکہ اعتقاد ہی نہیں سیرے سے جب اعتقاد ہی سیرے سے تو کیا آئی مولانا آدم مطابقت لازم آئی جواب سمجھ میں آرہا بھئی کمزور سا جواب ذکر کر رہے ہیں دیکھو کلام خبر اعتقاد کے مطابق ہو تو کیا کہلاتا ہے صادق اور یہ کلام خبر جو شک نے کہا کیا کہ زید کھڑا ہے کیا یہ اعتقاد کے مطابق ہے جب اعتقاد کے مطابق نہیں تو خود بخود کیا آگئی لازمی بات ہے آدم مطابقت ہی آئی تو لہذا یہ کیا ہوا کلام کاذب ہوا کلام کاذب اللہ ہم اللہ انہو کاذب انہو انہو کاذب انہو اعتقاد ہوا اس لئے کہ اعتقاد منتفی ہوا صدق عدم مطابقت اللہ اعتقاد تو صادق عی اعتقاد کے ساتھ آدم مطابقت لیکن کمزور ہے یہ جواب آپ کہیں گے جواب تو ہو گیا جب مطابقت نہیں تو پھر لازمی بات ہے کیا آئی آدم مطابقت نہیں جواب پھر بڑا کمزور ہے اس لئے کہ انہوں نے کہا تھا اعتقاد ہونا ضروری ہے وَلَوْ خَطَعَان اگرچہ کیا ہو غلطی کیوں نہ ہو اعتقاد ضرور ہونا چاہیے چاہے صدق ہو چاہے سمجھ میں تو وہاں اعتقاد اور یہاں تو سیرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں سمجھ میں آیا نیز مولانا اس سے شبہ یہ بھی پڑتا ہے کہ انشاء کے اندر بھی کذب جاری ہو گیا انشاء میں بھی تو مولانا مطابقت کا اعتقاد ہوتا ہے یا مطابقت کا اعتقاد نہیں ہوتا بھئی انشاء کے اندر میں کہتا ہوں ازریب زیدن اب آپ دیکھیں گے مطابقت یا آدم مطابقت کو نہیں وہاں میں کہتا ہوں زیدن قائم زید کھڑا ہے آپ فوراں دیکھیں گے یہ سچ کہہ رہا ہے سمجھ میں آیا تو انشاء کے اندر وہاں مطابقت آدم مطابقت کو نہیں دیکھا جاتا تو وہاں مولانا اعتقاد مطابقت کا نہیں جب اعتقاد مطابقت کا نہیں تو وہاں آپ نے جو جواب دیا کہ جب مطابقت نہیں تو لازمی بات ہے خود بخود کیا آگئی آدم مطابقت تو پھر تو یہ انشاء میں بھی آ جائے گا تو معلوم انشاء میں بھی موصوف ہوگا کس چیز کے ساتھ کذب کے ساتھ کس کے ساتھ کذب کے ساتھ اچھا کہتے ہیں بھئی والکلام فی ان المشکو کا خبر او لئی سب خبر مذکور فی الشرخ فلیطال سم اللہ ما تفتازانی فرما رہے ہیں بھئی کہتے ہیں انہیں تو باتیں کافی گہری باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ آپ لوگ انتہائی تحقیق پسند ہیں اور زیادہ گہرائی میں جانا پسند کریں گے تو اگر اور گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مشکو کی خبر بھی خبر شاق خبر بھی ہے یا خبر نہیں تو ہماری شعرہ جو ہم نے پہلے لکھی تھی متول وہاں پر دیکھ لیجئے وہاں اس کا مطالعہ کر لیجئے والکلام فی ان المشکو کا خبر او لئیس بی خبر مذکور فی الشرح اور کلام اس بارے میں کہ مشکو خبر ہے یا خبر نہیں یہ مذکور ہے فی الشرح شرح کے اندر فلیتال سمہ چاہیے کہ مطالعہ کر لے وہاں پر سمہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ سمجھ میں آیا جیسے ذالکہ ہے اسی طرح سمہ مطالعہ کر لے وہاں پر اور یہ ہاں ضمیر نہیں یہ وقف کے لئے ساتھ ملاتے ہیں کبھی کبھی سمہ چلی مرانا هذا هو المراہ اللہ عالم حقیقت الکالم